یہ مقبوضہ کشمیر کا پوائنٹ ہے اور ناظم بہتر طریقے سے اس جگہ کے بارے میں بتائیں گے اس علاقے کے بارے میں بتائیں گے یہ جو سامنے نظر آرہا ہے یہ بریج تو اس سے گزرنے کی جگہ ہے پرمیشن ہے بلکہ یہ بریج ہے نا یہ ایکشلی یہ کمان بریج ہے یہاں سے اکوپائٹ کشمیر اور ازاد کشمیر کا یہ بڑھ رہے ہیں لائن اف کنٹرول ہے تو یہاں سے جو ہے نا اس پر سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے کسی کو بھی پہلے لوگ ویزا لے کے آتے تھے آپ لیکن ان کو یہاں سے کراسنگ نہیں ملتی ویزے کے ساتھ کراسنگ جو ملتی ہے اور چکوٹی سے ملتی ہے چکوٹی کمان بریج سے آتے ہیں ابھی آپ جو سامنے دیکھ رہے ہیں یہ اکوپائٹ کشمیر کی عبادی ہے ٹیٹھوال سکٹر ہے یہ سائٹ پر چلینا ہے اس سائٹ پر ٹیٹھوال ہے ٹیٹھوال ہے یہاں سے سری نگر تقریباً پورے ایک دن کا راستہ ہے جو ٹیٹھوال ہے یہ سرنا جو ہے بھاڑی اور بھاڑی اور بھاڑی علاقے ہیں اگر آپ دین ستے ہیں اب بھاڑی ہے جہاں سکرات سامنے یہ لوگوں کے لیے کاللیجز بھی ہیں سکولز بھی ہیں فائرنگز بھی ہوتی ہے یہاں پر اس والے سکٹر پر کافی عرصہ سے فائرنگ نہیں ہوئی لیکن پہلے جب سیز فائر لین معایدے سے پہلے ہوتی تھی آگے البتار اٹھ مقام میں ہوئی ہے پچھلے کچھ حصہ میں دو تین بارتا ہے تو ہم یہاں سے یہ سارا علاقہ مقبوضہ کشمیر کا ہے انڈیا کا انڈیا نے اس کو قبضہ کیا ہے انڈیا کا بھاڑی ہے علاقہ تو ہمارا ہے کشمیریوں کا ہے کشمیر ہے وہاں میں کسی صورت اس کو چھوڑیں گے نہیں کشمیر ہے بس تھوڑا دوکھ ہوتا ہے کہ ہمارے جو بہن بھائی ہیں وہاں پر ہمارے جو بہن بھائی ہیں وہاں پر آگے مل نہیں سکتے فری ہمیں جانے دیا جانا چاہیے فلاس ہی ہے کہ ہمارے جو ریلیٹیف ہیں ان کو نہیں مل سکتے پھر جب یہاں پر ملکاتیں ہوتی ہیں سامنے سے وہ آتے ہیں دریا کے پاس ادھر سے ہم لوگ تو کئی جو ہیں جو بہن بھائی ہوتا رہے ہیں جو یہاں پر É magتا ہے کہntیو رہے ہوتا ہے ملز پیش بریچ ہاں؟ برایا پاس ادھریں گے اگل وہ کے پاس کننے سے پیشتے ہیں وہ دیکھنے کا منظر ہوتا ہے اس待って کی دیکھنے والے سب رہنا شروعοι کیونکہ ظاہر ہے کسی کا بین ہے کسی کا بھائی ہے کسی کے بھائی ہے کسی کے بھائی ہے کسی کے بیٹے ہیں